اسلام علیکم ناظرین آج کی توپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کی میز بن فلک بٹ امیسا سٹوڈیو میں موجود ہیں سینئے تجزیہ کار آسم امین صاحب آسم صاحب ایک ایسا شعبہ جس نے بتیس سال میں پاکستان کو دوالیا کر دیا نبے آئی پیپیز کمپنیز کے مالکان کون کون ہیں جنہوں نے بجلی گھروں کا بیرہ ورک کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم فلک آپ نے بہت اچھا ٹاپک نکالا ہے ہمارا سارا داروں مدارین کمپنیز پر ہے اور دیکھیں ایسی بدقسمت ہی ہے کہ یہ بورا پاکستان کے اردگرد یہی لوگ ہیں ایسی یہ آج ہم اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ آئی پیپیز کے جو شیئر اولڈر ہیں وہ کون کون لوگ ہیں جن میں اٹھائیس فیصد شریف خاندان کے فیملی کے لوگ ہیں اس کے بعد سونہ پرسنٹ نون لی کی رہنما ہے جو سیاستدان ہے ہمارے وہ شیئر اولڈر ہیں اس کے بعد جو آصف علی زرداری صاحب ہیں بیس فیصد ان کے شیئر ہیں اور پھر دیکھیں وزیداری کی بات کہ وہ جو خود انہوں نے سو بنایا سادساد اپنے منیسٹروں کو بھی لے کے چل رہے ہیں جیسے نون لی کے سونہ پرسنٹ شیئر ہیں اور شریف خاندان کے اٹھائیس فیصد ہیں زرداری صاحب کے بیس فیصد ہیں اور اس کے ساتھ ان کے چمچوں کے جو کارے خاص ہیں ان کے دس فیصد شیئر وہ سیاستدانوں کے ہیں اس کے آگے دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی پیچھے نہ رہ سکی اسٹیبلشمنٹ کے بھی پندرہ فیصد شیئر ہیں یہ سارے ایپیز میں جتنی کمائی جب بجلی بنانے بجلی گھر ہیں اس کو آسان لفظوں میں کہوں کہ بجلی بناتے ہیں ان کے اندر پھر اس کے بعد دس پرسنٹ شیر عربوں کے ہیں دس پرسنٹ شیر چائنہ کے ہیں پھر اس کے بعد دس پرسنٹ شیر جو ہمارے چھوٹے چھوٹے تاجر برادری ہیں ان کے ہیں یہ ان کے ہیں جس میں بیوروکریسی بھی ہے اور تگڑے تاجر جن کے تعلقات نواشری فیملی سے زرداری فیملی سے اور ادر سیاسی جماعتوں سے جن کے اچھے ہیں یہ باقی سارے شیر اولڈر ہیں ان کے ہیں اور دیکھیں آگے مزدداری کی بات سنیں کہ اس کے علاوہ بھی جتنے پاکستان میں کام ہوتے ہیں وہ سارے کرنے والے بھی یہی ہیں ان دس بارہ پندرہ لوگوں سے ہٹ کے پاکستان چلتا نظر نہیں آتا ایسی ہے نہ وہ چلنے دیتے ہیں آپ کو بتائیں مختلف کمپنیز میں کتنے کتنے باری ٹیکس لگا دیا ہے بجلی نہیں ہے تیل نہیں ہے گیس نہیں ہے وہ انڈرسٹییں تباہ ہو رہی ہیں ان کے اپنے کام ایک سو پچیس فیصد منافع کے بات چل رہے ہیں ایسی ہے اور دیکھیں کہ خوبصورت بات اور ہے آئی پی پیس نے کہا تھا کہ ہم ایک سو پچیس پرسنٹ بجلی پیدا کریں گے اور آپ لوگوں کو دیں گے جس کا منافع وہ لیتے ہیں اور لیتے آرہے ہیں اور دیتے کیا ہے صرف ففٹی پرسنٹ انڈالا کرنے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایک سو پچیس پرسنٹ کہاں اور پچاس فیصد کہاں لیکن دیکھیں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ پچھلے پانچ سال میں چھ ہزار ارب روپیہ یہ پاکستان سے لے چکے ہیں لینے والے بھی وہی ہیں جو حکومتیں چلانے والے ہیں ان کے پیسے کہاں سے رکیں گے اور اس کے علاوہ انتیس سو ارب روپیہ ابھی پاکستان ان کے دینے کا کرزہی ہے دیکھیں کہ ایسی بدکسمتی ہے آج میں نے آپ کو پروگرام شروع کرنے سے پہلے کہا کہ آپ نے بڑا مزدہ ٹاپک چنا ہے ایسی ہے کہ یہ ہماری بدکسمتی یہ اس طرح پاکستان کو کئی ہاتھوں سے اب دو ہاتھوں سے نہیں کئی ہاتھوں سے کیونکہ دیکھیں نا وہ خود بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیچوں کو اپنے چمچوں کو بھی ساروں کو جنسا ان کی بھی موجے لگی ہی ہیں ایسی ہے کئی ہاتھوں سے پاکستان کو لوٹا جا رہا ہے اور میں کہتا ہوں میں سونے رب کے صدقے جاؤں جس نے یہ ملک ابھی تک کاہم دائم رکھا ہوا اتنا لوٹنے کے باوجود کہ کوئی بھی کوئی موقع ملے وہ نہیں چھوڑتا آپ دیکھ لیں پیچھے جو پیڈی ایم پارٹ ون تھا پارٹ ٹو تھا اس میں بھی لوگوں نے بہت پیسا کم آیا پارٹ ٹو میں بھی اب دیاریے شروع ہیں کرونا میں اربوں کھربوں روپیاں لوگ کم آگے ایسی ہے تو یہ تو میں کہتا ہوں کہ میں اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کام ہے کہ یہ ملک چل رہا ہے اور میرا خیال اسی طرح یہ لوٹتے رہیں گے یہ ملک چلتا رہے گا ہم تو دعا گو ہیں اللہ پاک ہمارے ملک کے لیے رحم فرما اور ان ایسے لالچی سیاستانوں کو کوئی عبرت کا نشان بنا دی بے شب یہ تی ناظرین آج کی مائی ٹوپ سٹوری اسی کے ساتھ اپنی میزبان فلک بٹ کو اجازت دیجئے گا اللہ لگے پان